آلِ حُسین تک تو پہنچ نہیں پارے ہمیں آلِ حُسین کا مرتبہ اللہ اکبر حُسین کا کہنہ آپ نے بیٹھ گئے ان کو کہا تاول رہے ہو اور الٹا سیدھا بول رہے ہو حد میں رہو یار ہمیں ہم سے ہی تک کر رہے لو ہمیں تم ہماری جیسے نہیں ہیں بات کرتے ہو ارے عمل دبا جو دیکھا جائے گا قانون کے دائرے میں آکے ہماری طرح ہو جاؤ عمل دباعت میں دیکھیں گے تو ایک جنیئے بات سنی بولا اچھا بہت اڑ رہے ہو ہم کہا اڑ نہیں رہے اڑ کہا رہے ہیں اڑ آیا جا رہا ہے ہم اپنے مند سے قانون نہیں بنایا ہے بھائی قانون نہیں ہے ایساہ کیا لگ رہا ہے کہ تم کوئی اور ہو ہم کوئی اور ہیں ہمارے برابر تو ہونی پا رہے ہو چلے ہیں حُسینی امام حُسین کی بات پر ملی اٹھا رہے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا جنگ کرنے کیا کرنے چلے گئے بلا وجہ گئے بچہ لے کون جاتا ہے بیوی لے کون جاتا ہے بہل لے کون جاتا ہے بھتجی لے کون جاتا ہے بیٹی لے کون جاتا ہے کیا زورت تھی مظلوم بننے کا ناٹہ کرنے گئے کتنے مظلوم بن جا لوگ ہم کو بعد میں بیچارہ کہیں دو کوری کے لوگ جن کو بولنا بھی جن کو آواز ملی یہ حُسین زت کے جن کو اللہ نے نتق بھی دیا ہے زبان بھی دیا ہے تو اہلِ بیتیات ہر ست کے بولے تو ہمیں برس پڑے ایک تو ان کو بولنا سکھایا گیا اور جب بولے تو ہمیں برس پڑے ہمیں وہاں تک کہاں جا رہو ہم سے آکی ملو تم اگر مالدار ہو تو زکاة دو گئے کی نہیں اور غریب ہو تو زکاة دو گئے کی نہیں ہے نا یہ تمہارا قانم اور ہم لوگ ہم لوگ ہو ہم اگر مالدار ہیں زکاة دیں گے کی نہیں اور غریب ہیں زکاة دیں گے تو تم تو ہمارے برابر نہیں ہو میں بھائی جب تم زکاة میں ہمارے برابر نہیں ہو تو باقی اور تمام معاملات میں ہمارے برابر کیسے ہو سکتے زکاة معلوم کیوں حرام ہے ہم پر قانون دیکھو زکاة کو کہا گیا ہے مالکہ مل مالکہ اور سید مائلز پاک اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِيَذِبَ عَنْكُمُ الرِّجْ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَوْحِرَ بُمْتَوْحِرَةً اللہ فرماتا ہے یعنی میرے مہمو آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہلِ بیعت کو پاک کر دیں پاک کر دیں صاف کر دیں اور ایسا کر دیں کہ دم متاہر ہو جائے مائلز پاک کر دیں متاہر ہو جائے ایسے جیسے کی حق ہے پنگا ہم سے لے رہے ہیں پہلے ہمی سے لڑے بڑھے کے آگے پڑھ لو تم غریب ہو جاؤ ہم زکاة دیں گے نہ لینا تب سمجھے گی بڑے جورت والے ہو ہم تو بھوکے مر جانے لے سکتے تو تم ہمارے برابر زکاة کے معاملے میں بھی نہیں کیونکہ مائل تمہارا مقدر ہے سید کا نہیں مائل تمہارے مقدر میں اہلِ بیعت یہ مقدر میں مائل نہیں مائل کیونکہ گندگی یہ ہر گندگی کو پاک کر دیا گیا ہمارے برابر تو ہونی پا رہے ہیں ایک واقعہ سنا دوں اس سے آپ کو اہمیت معلوم ہو جائے گی ہو ایز اہلِ بیعت ہو ایز سید ہو ایز وات اس دا اسٹیٹس آف دا سید دو جملے میں انشاءاللہ میں پورا واقعہ سنا ہوں ایک سید ذاتی نہایت غریب کچھ مصیبت اس پر پڑ گئی حضرت علامہ ابنہ جوہدی نے کتاب میں سنگل فرماتے ہیں اس نے سنا فلاں بستی میں دو بڑے امیر لوگ رہتے ہیں ایک تو خیر اپنا مسلمان بھائی ہے اور ایک مجوسی ہونے مجوسی آتش برش اب وہ پتہ لگاتا دکھا رہے ہیں پوچھو اس نے پوچھا اس بستی میں سے وہ سب سے امیر آدمی کون بڑے دو ہی لوگ ہیں کہ یہ اور کہ یہ یہ صاحب اعمال جو ہے مسلمان ہے اور وہ صاحب اعمال جو ہے یہ سب مت کی جریندی ہے کیا طریقہ بیش تقریر میں لاحول پڑھ دیا کرو لاحول پڑھنے شیطان بھاگ جاتا ہے بیش تقریر میں آپ بھی سب کریں پرچار کرنا اس کا بات میں دیکھو اندر میں کوئی شیطان دوس گیا خیر اس کو اپنا کام کرنے ہم تھوڑی بات آئیں گے تو فلاں گھر چلے جائیے یہ بڑے امیر آدمی ہیں مسلمان بھی ان سے مجھت مانگ لی جو سیزادی پہنچی بھوکی کئی دن کی بھوکی پیاسی گھرے بچوں کو چھوڑ گئے آئی تھی مزید میں ٹھرا کے آئے کہ تم مزید میں ٹھہرو ہم کہیں سے دیکھ انتظام آتے ہیں وہ سیزادی پہنچی اس نے کہا میرے بھائی مسلمان بھائی السلام علیکم وآلیکم السلام میں بہت بھوکی ہوں پیاسی ہوں میرے بچے بلک رہے ہیں بھوک پیاس سے کئی دن سے ہمارے گھر میں چورہ نہیں جلتا واقعہ بہت تیز سے لیے دے دو کچھ مجد کر دو میری کچھ استمداد کر دو میری کچھ میری لیے مدہ لیلہ کچھ عطا کر دو الزکاة خیرات نہ دینا کیونکہ ہم سید ہیں اور ہم سید ہیں آلِ رسول ہیں آپ میری مجد کر دیجئے انشاءاللہ ہم آپ کی شفاعت کے لیے اپنی نانا جان سے کہیں گے میدانِ محشر میں اتنی مجد کر لو وہ مسلمان نام کا مسلمان کام کا مسلمان نہیں تھا اس نے کہا بہت سارے یاد ہیں تمہاری طرح بہت سارے یاد ہیں اپنے آپ کو سید بول بول کے بہت لوٹتے ہیں کیا ثبوت تمہارا پاس تمہارا پاس سید ہو سند لاؤ سند سند اس بچی اس رسول اس مولا علی کی بیٹی نے وہ فاطمہ کی شہزادی نے کہا دیکھئے ہم بے وطن ہو گئے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے مستند تو نہیں پیش کر پاتی ہاں لیکن میری بات کیاکین کرو میرے بھائی میں اہلِ رسول ہوں میں خاندالن غوت سے وابستہ رکھتی ہوں میں حاشمی ہوں میں خانمازِ حاشمیہ حاشمیہ سے میرا تعلق ہے میں فاطمی بیٹی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں میرا خیال کر لو میری بات بنا لو میری عزت کی بات ہے مجدوسوں سامنے ہاتھ نہیں پھلانا چاہتی تم میری مجد کر دو بلے جاؤ جاؤ بہت آتے ہیں تمہارے طرح وہ بچاری ماعوس ہو گئے ماعوس ہو گئے باجو والے میں گھر میں پوچھا کہ بھائی اپنا مسلمان بھائی کام نہیں آیا دوسرا جو امیر آدمی ہے وہ تو مجوسی ہے چلو کم سے کم اسی سے مجد مانگ لیتے ہیں مجد ہی کر دے وہ ایسے مسلمان سے کیا فائدہ جنکہ ان کو سنت دینی پڑے اپنی سیاجت کی وہ آگے بڑھی بڑھتی گئی دروازہ کھٹڑ آیا پوری بات یہ رودات پوری اس کو سنایا پھر آخری میں یہ کہا کہ آپ میری مجد کر دیجئے تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں بی بی بولا میں میں مسلمانوں کی نبی کی بیٹی ہوں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں کتنا سننا تھا اس نے کہا رہ بار باب میرے دروازے مسلمانوں کی نبی کی بیٹی میرے دروازے پہ اتنی تو اس کو بھی قدر تھی کہ مسلمانوں کی نبی ہیں ہم غیر قوم بھی مسلمانوں کی نبی کا قدر کرتی ہیں مسلمانوں کی نبی کی بیٹی میرے گھر یہاں تو میرے عماش تک میں نے کوئی ایسا ہی دیکھا مسلمان دیکھے ہیں مگر خاندان نبوت تک کوئی نہیں دیکھا مسلمان دیکھے ہیں مگر نور مصطفیٰ سے جھلکتا ہوا چہرہ کوئی نہیں دیکھا اگر آپ آئی ہیں بلکل آئیے بھر میں آئیے تشریف رکھیے اپنے بی بی کو حکم دیتا ہے اے بھائی بہت بڑے خاندان سے لوگ آئے ہیں بہت بڑی خاندان کی شہدادی آئی ہیں کہ کون آئے بھائی راجہ کی بیٹی آئی ہے کیا مہراجہ کی بیٹی آئی نہیں نہیں راجہ مہراجہ ہی کی ہوتے ہیں مسلمانوں کے جو نبی ہیں جن پر مسلمان ایمان لاتے ہیں صدیق اکبر جن کو نبی کہتے ہیں عمر جن کو نبی کہے عثمان جن کو اپنا نبی کہے مولا علی کا نام سنیا نا بولے ہاں جن کو نبی کہتے ہیں ان کی بیٹی آئی ہے اچھا کیا کرے نئے چادر لگاؤ نئے بستر لگاؤ نئے کپڑے اس میں نئے پردے لگاؤ اور ہاں جو برطن ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان میں ان کو نہ کھلانا ان کے لئے اللہ کے مسلمان کی نبی اس کو اتنا احترام صرف اتنی سے بات مسلمانوں کے نبی کی بیٹی آئی ہے تو اتنا انسرام احتمام انتظام کیا کیا عزت دی اور اپنے کہا کہ آپ کو بچے جو ہیں جو وہاں پر ہیں وہاں نہیں ان کا یہ گھر ہے جب تک چاہیں یہاں رہیے بی بی آپ کو کوئی دردر بھٹکنے کی ہم آپ کے لئے ہیں ہم کو ہاں ہم کو اوپر والے نے جتنا دیا ہے ہم آپ پر لگائیں گے آپ بلکل فکر نہ کیجئے بلکل فکر نہ کیجئے یہیں رہیے ہم آپ کے ساتھ آپ کی حضرت میں لگے رہیں گے اتنا کہنا تھا بات آئی گئی سی ہو گئی بات ختم ہو گئی اب ختم ہوئی بات چھا گئی رات چھا گئی رات جب رات چھائی تو سوئے سونے والے سوئے دونوں سوئے اپنے گھر میں وہ جو مسلمان تھا جو سند مانگ رہا تھا وہ بھی سویا اور جب سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ میدانِ محشر ہے میدانِ محشر ہے محشر بپا ہے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما رہا ہے تم جنتی تم جہنمی تم جنتی تم جہنمی اور میں جنت میں جنت کی طرف جا رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں میں جنت کی طرف جا رہا ہوں اور جیسی جنت کی طرف بڑھا سمجھ رہے ہیں بات لفظ ذہن میں ہے نا جنت کی طرف بڑھا کیا دیکھتا ہوں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ کھڑے جنت کے دروازے پہ کھڑے مجھے روک دیا میں وہیں تھر 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 کارپ میں لگا پسینہ پسینہ ہو گیا یا رسول اللہ آپ مجھے جنت میں جانے سے روک رہے ہیں حالانکہ آپ تو شفیل مزدبین ہیں رحمت اللی لالامین ہیں آپ تو گنہگاروں کو اندر لے جاتے ہیں میں تو آپ پر ایمان لائیا ہوں میں تو آپ پر ایمان لائیا ہوں آپ پر آپی پر درود بھیجتا تھا آپ پر سلام بھیجتا تھا آپ سے مدد طلب کرتا تھا آپ کے بتائے رستے پر چلتا تھا آپ نے کہا نماز پڑھو میں نماز ہی پڑھتا تھا آپ نے کہا روزہ رکھو میں روزہ بھی رکھتا تھا سارے عمل تو میں کرتا رہا یعنی یا ایواللہ دین آمنو والا بھی تھا وہ آمل سالحات والا بھی تھا لیکن یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ مجھے روک رہے مجھے جانے نہیں دے رہے میں تو ایمان والا ہوں نا اللہ رسول نے فرمایا تو ایمان والا ہے کیا ثبوت ہے سند دے سند دے تو ایمان والا ہے سند دے یا رسول اللہ سند کیسے دوں بس یہی ہے میرے سامنے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں مومین ہوں بھول گیا وہ رات جس رات تیرے دروازے میری بیٹی گئی تھی بھوکی پیاسی میری بیٹی اس کے بچے بھوکے پیاسے جب وہ مدد کے لئے تیرے پاس پہنچی تو تُو نے کیا کہا سند اللہ لہٰذا تُو نے میری بیٹی کی اس وقت مراد نہ پوری کر کے مجھے ناراض کر دیا سیدوں کا مقام دیکھو ایک عام سی شہزادی کا انکار کر دینا کہ تم سید نہیں ہو جاؤ تمہاری مجھد نہیں کرتے وہ نبی جو گلہگاروں کو بخشوانے کی قسم کھائی ہے وہ کھڑا ہو گیا راستے میں نہیں جانے دیں گے جنت اب یہ خواب بھی بات پوری نہیں ہوئی یہ خواب دیکھا خواب دیکھتے ہی اب وہ بیدار ہوا بیدار ہوا جاں پسینے پسینے اس کو سب یاد آ گیا سب سنجھ میں آ گیا گلتی کر گیا اب وہ انتظار کر رہا ہے جلدی سے فجر ہو جائے انتظار کر رہا ہے جلدی صبح ہو اتنی لمبی رات اسے آج تک کبھی لگی نہیں سب سے لمبی رات یہی لگ رہی تھی یہ رات کٹ کیوں نہیں رہی ہے یہ راج چھٹ کیوں نہیں رہی ہے یہ اندھیرہ ہٹ کیوں نہیں رہا یہ فجر آج آ کیوں نہیں رہی ہے اتنی جلت اتنی بیتابی اتنی بیتراری اتنی استمراری مستریف مزاج کے ساتھ بیٹھا رہا انتظار کرتا رہا پید انتظار ختم ہوا صبح ہوئی پہلی ہی پھرست میں اس گھر میں گیا جس گھر میں مجوسی گھر میں گیا دروازہ کٹایا بولے میرے بھائی میرے بھائی تمہارے گھر میں جو رہ رہی ہیں شہدازی وہ ہم کو دے دو تمہارا ان سے کیا لینا دینا یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں تمہارا ان سے کیا لینا دینا کچھو تمہارے دھرم کی بھی نہیں ہے کچھو تمہارے دین کی بھی نہیں ہے وہ تمہارے خداوں کو بھی نہیں مانتی اور تم ہمارے خداوں کو نہیں مانتے لہٰذا تم اس کو چھوڑو لہٰذا تم اس کو چھوڑو اور ہم کو دے دو تمہارا کیا جائے گا ہم کو دے دو بولے پہلے آئے ہوتے پہلے آئے ہوتے تو شاید دے دیتا کیونکہ جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب میرے میں بھی آیا ہے وہی خواب میرے میں بھی آیا ہے اور اب اس راج سے پہلے میں جو کچھ تھا وہ تو تھا مگر اس خواب میں مجھے کسی آئرے غیرے نتو خیرے یا کسی چھوٹے بڑے عالم یا ولی یا کسی بڑے مقام کے بزرگ نے کلمہ نہیں خواب میں آ کر تمہارے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں نے خواب میں ان کو دیکھ کر کہا ہے تو اب پہلے آئے ہوتے تو میں دے دیتا اب تو سعودہ ہو گیا ہے اب تو میں بھگ گیا ہوں اس نبی کی بیٹی کی صدقے طفیل میں مجھے دونوں جہان کے نعمتیں ملی اور خواب میں مجھے کیا دکھایا جا رہا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور تم جہنم میں جا رہے ہیں تو مجھے کہلے رہے لیجئے ماں اصل اس کا جو ہے جو اس کا حاصل میں نے نکالا ہے جو اس کا عرق میں نے نکالا ہے کہ اگر کسی سید کی کسی سید کی بے عزتی بے حرمتی بے عدبی کوئی مسلمان بھی کرے تو میرے نبی اسے جنت میں نہیں جانے دیتے اور کسی سید کی کی عزت کی حرمت کسی سید کی تازیم کسی سید کی تقریب کسی سید کی افضلیت اگر کوئی غیر مسلم بھی کرے تو میرے نبی اسے جہنم میں نہیں جانے دیتے آپ دیکھ رہے ہیں جنت میں جانے والا کلمہ پڑھنے والا جہنم جھلا گیا لیکن کیوں کیونکہ سید کو تھگرا دیا ایک سید کا دل دکھا دیا اب اے سید کا جب یہ میں کام ہوں تو جو ہمارے دادا ہے جو دین ہو گئے دین کی پناہ ہو گئے اب تم اگر اپنی خیریت چاہتے ہو انہی کی پناہ میں رہو اب وہی حسینی ہے وہی حسینی ہے جو امام حسین کو اپنے آپ کو امام حسین کی پناہ میں نہ پائے بلکہ وہی محمدی ہے جو حسینی ہے وہی حسینی ہے جو پناہ میں ہے اور وہی محمدی ہے جو حسینی ہے اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ آیت جو میں نے پڑھی اس کا جیتا جاتا کوئی پرمار ہے امام حسین ایسا ایمان کہ ان کو ایمان نہ لاؤ جنت نہیں جاؤ گا ایسے عمل والے کہ ان کا عمل کرنے کوشش کرو نانی آدھا جائے گی وہ ایسا صبر کیا ہے ایسا صبر کیا ہے ایسا صبر کیا ہے کہ صبر کرنے والوں جہاں صبر اپنی بلندی پہنچ کر دم توڑ دے اس سے زیادہ صبر کیے بیٹھے صبر کی جہاں تک بلندی ہے اس سے بھی بلند صبر میرے حسین کا مقام صبر کی عزت بڑھا گیا صبر کی تلقیم کر دی صبر کی عفضلیت کو بیان کر دی اپنی زندگی کے ساتھ ایسے حسین کبھی دامن نہ چھوڑنا وہ حسین جو دین بھی ہو جائے دین کی پناہ بھی ہو جائے اور اس آیت کی تفسیر ہو جائے ایسے حسین تو میرے ماباپ قربان سب کچھ ختم کر دیں گے مگر امام حسین کے نام کا نعرہ لگانا نہیں ختم کریں گے اور ساتھ ساتھ امام حسین کا جو پہغام ہے اس پر اگر آپ نہیں ہوں تو آپ کچھے حسین پکے حسین اور یہ سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ چاہے تلوار ہو چاہے تلوار کی چھاؤں ہو یا تیروں کی جھنکار ہو یا نیزوں کی بھرمار ہو یا دشمنوں کی للکار ہو وقت نماز آ جائے تو سب چھوڑ دینا کتنا بڑا پیغام دیا ہے اور جب تم پر مسئیبت آئے کوئی یزیدی آج پھر آکے کھڑا ہو جائے کوئی یزیدی پھر تم پر مسئیبت ڈالے تو یہ مسوچنا کہ کرامت کا انتظار کیا جائے موجزات کا انتظار کیا جائے قرآن کو بولنے لگے حدیث چل کے آنے لگے کوئی مزار سے اٹھ کے چلا آئے رسول پاک مدینے سے آ جائے مولا علی نجب سے آ جائے ایسا نہیں کرنا وہ کرنا جو میں نے کیا ہے آپ نے کیا کیا تھا یزیدی کھڑا ہوا اس کی پیاس بچھانے کے لیے میں نے اپنا بیٹا بھی دے دیا اپنا بھتیجہ بھی دے رہا ہوں اپنا بھائی بھی دے رہا ہوں اور یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی یزیدیوں کو ختم نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں اگر امام حسین چاہتے تو ایک کرامت کرتے یزیدی نیست و نابود ہو جاتے ایک کرامت دکھاتے ہیں لشکر صاف ہو جاتا مگر پیغامہ ضرورہ رہ جاتا پھر ہم آج ہی کہہ رہے ہوتے اے حسین آپ تو اس یزید سے لڑ بیٹھے آپ تو اس یزید سے نپٹ لیے آپ تو اس یزید سے پنگا لے لیے اور آپ نے اس یزید کو ہرا دیا حالانکہ اس کے پاس بائیس ہزار تھے تب بھی آپ بہتر ہو کے اس لئے پاہ کر گئے کیونکہ آپ نے کرامت دکھا دی تو وہ تو چھو سے غیب ہو گئے آپ نے کرامت دکھایا وہ سائن سے اڑ گئے آپ نے کرامت دکھائی ان کے دل بدل گئے یا وہ آپ کی پارٹی میں آگئے اب ہم کیا کرے ہمارے پاس نہ کرامت ہے نہ علم ہے نہ ولایت ہے نہ مقام ہے نہ درجات ہے نہ کتبویت ہے نہ عبدالیت ہے نہ غوثیت ہے نہ مقدونیت ہے نہ خوجگیت ہے نہ ایمانیت کا اپنی میراش پر ہے ہم کیا کرے اسی لئے تم کو سکھانے کے لیے انہوں نے کرامت دکھا بند رکھا تم کو سکھانے کے لیے کرامت دکھا بند رکھا تم کو سکھانے کے لیے موجزہ گنجزہ نہیں کیا تم کو سکھانے کے لیے فرشتوں کی مدد نہیں مانگی تم کو سکھانے کے لیے جناتوں کو نہیں بلایا تم کو سکھانے کے لئے یا علی نہیں کہا تم کو سکھانے کیلئے یا محمد المدد نہیں کہا تو کیا کیا وہ جو تم کر سکتے ہو میں کر رہا ہوں تو وہی کرنا جو میں کر رہا ہوں دین کے لئے کبھی بیٹے کو لٹانا پڑے لٹا دینا ماں باپ کو خطر ملیانا پڑے لے آنا دین کے لئے اگر اپنی جان دینی پڑے دے دینا اور اپنے عورتوں کو مالی سے خطر میں آنے کا اندیشہ ہو تو بھی اپنی جان کو دے دینا یہ پیغام حسینی پیغام ہے تو اگر آپ حسینی ہو تو ہر کسی کا سعودہ کر رہیں گے دین کا سعودہ نہیں دین کا سعودہ نہیں ہر کچھ چھوڑ دیں گے نماز نہیں نماز نہیں چھوڑیں گے حق کا رستہ نہیں چھوڑیں گے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ نہ حق کا رستہ چھوڑیں گے نہ صبر کا دامن چھوڑیں گے نہ عمل سوہے کا دامن چھوڑیں گے نہ ایمان سے ہم مو پھیریں گے کیونکہ اگر ہم نے یہ سب کیا تو قرآن کہتا ہے چاہے چاند تجھے لے جاؤ چاہے سورت پر چلے جاؤ چاہے چاند کو بلا گھر میں پیک کر لو لیکن تم گھاٹے میں ہو لیکن تم گھاٹے میں ہو تو کامیابی ترقی کا نام نہیں کامیابی مصطفیٰ جانِ رحمت کی غلامی کا نام ہے ترقی کا نام نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں حبشہ کا بلال ایک حبشی نبی قدموں پہ آکے ایسا لگا لگا نبی کے قدموں میں ایک جملہ آگیا بات ختم کر دوں گا نبی کے قدموں سے بلال ایسا لگا کہ جب میراج میں میرے نبی گئے تو کسی کی آہت سن رہے تھے کسی کی آہت سن رہے تھے تو جبریل نے پوچھا یا جبریل یہ کس کے چلنے کی آہت ہے کہا یہ آپ کا غلام بلال جو فرش پہ چلتا ہے عرش پہ اس کی آہت سنائی دیتی ہے ایسے قدموں میں لگے جو اس کی قدموں کی آہت آرش پہ چنائی دینے لگی تو کامیاب کس نے کیا حبشی کو نبی کی غلامی نے کامیاب کس نے کس کو کیا بلال نے بلال کو کامیاب کس نے کیا غلامی مصطفیٰ نے قدم مصطفیٰ سے اپنے قدم کو جب مس کر دیا تو ان کا قدم اتنا جب غلام کا قدم کا یہ عالم ہے آئے کا عالم کیا ہوگا غلام چلے زمین پر سنیں فرش والے چلے عرش پہ آہت ہو فرش پہ یہ اس غلام کا ہے جس کے پڑھنے کوئی عمل نہیں تھا نہ وہ عالم تھا نہ وہ حافظ تھا نہ وہ قاری تھا نہ وہ محدث تھا نہ وہ مفسر تھا نہ مشتہش تھا تمام طرح کے علوم سے وہ بے پرواہ تھا مگر کیا تھا اس کے پر غلامی مصطفیٰ اور ایسی غلامی ملی کہ حضرت بلال حضرت بلال ہو گئے حفشہ کا بلال موزینِ موزینِ الہی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس تمام گفتگو کے ساتھ میں اس یقین پر پہنچ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی بنائے رکھے اور ہمیں حسینی پیغام پر قائم رکھے امام حسین سے محبت الفت اپنی جگہ اور ان کی تربیت کو نہ بھولنا میرے بھائیوں ان کی تربیت ہی تمہیں جنت لے جائے گی ان کی تربیت تمہیں میدانِ محشر میں سایہ دلائے گی ان کی تربیت تمہیں قبر میں آرام دلائے گی ان کی تربیت تمہیں روح جب نکلے گی تو آرام سے نکلنے کا باعث بنے گی آپ کو سونج میں آئی پوری بات پوری بات لگا سونج میں نہیں آئی تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ بھائی آپ کو میں سمجھاؤں کسی لئے گا کیونکہ بہت آسان کیا میں نے تفسیر روح المعانی کو حلقہ کرتے 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 اس کو تفسیر سمدانی بنا دیا روح المعانی become to سمدانی بن گئے تفسیر سمدانی حالانکہ میں کوئی مفسیر نہیں ہوں میں مفسیروں کی قدموں کی خاک جو ہے نا میں اس سے بھی بتر ہوں اس سے بھی کمتر ہوں مگر آپ کو سمجھانے کے لئے کبھی کبھی ہمت کرنی پڑتی ہے جسارت کرنی پڑتی ہے جرت کرنی پڑتی ہے تھوڑی ہمت کی ہے میں نے بڑوں کی بات چھوٹی کر کے کھوکھی کر کے کھوکھا کر کے آپ کے سامنے چوکھا کر دیا آپ لوگ اب چوکھے ہو جاؤ ہاں حسینی تلوار چوکھی تلوار اچھی لگتی ہے ہماروں چوکھا بولتے ہیں جو تیز ترار ہو ایسے ہو جاؤ وہ آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام کے لئے کرنی